اہم خبر ہے آئینی ترمیم پاس کرانے میں ناکامی کا معاملہ مسلم لیگ نون اور پیپس پارٹی کے درمیان بلیم گیم شروع ہو گیا ہے دونوں پارٹی ہیں ترمیم کی ناکامی کا ملبع ایک دوسرے پر ڈالنے لگیں نون لیگ نے الزام آیت کیا کہ پیپس پارٹی نے مولانا کا کندھا استعمال کر کے آئینی ترمیم کا راستہ روکا پیپس پارٹی نے گلہ کیا کہ ہمیں ترمیم کا اصل مسوودہ نون لیگ کے بجائے مولانا سے ملا نون لیگ نے ہمارے ساتھ ڈبل گیم کی آئینی ترمیم پاس کرانے میں ناکامی کا معاملہ ہے مسلم لیگ نون اور پیپس پارٹی کے درمیان بلیم گیم شروع ہو گیا ہے تفصیلات جان لیتے ہیں بیروچیف لاہور یونس بارڈ سے یونس کیا تفصیلات ہیں؟ یہ تفصیلات کی کچھ اس طرح سے ہیں تینی ترمیم پاس کرانے میں ناکامی کا معاملہ جو سمد ہے اس میں مسلم لیگ نون ٹیولیس پارٹی پر اور ٹیولیس پارٹی مسلم لیگ نون ایک گنسے کو مورد الزام پھیرا رہے ہیں یہ جو بلیم گیم شروع یہ ہے دونوں پارٹیاں ترمیم کی نکامی کا مربع ایک دوسرے پر ڈالنے کے بعد ایک گنسے کے ساتھ ان کے تحضات بھی شروع ہو گئے ہیں ٹیولیس پارٹی نے مولانا فضل عمان کا قمدہ استعمال کر کے اینی ترمیم کا راستہ رو کر اسے نکام بنایا ہے یہ نون لیگ کے ذرائع نے الزام لگایا ہے بلاول بٹو نے مولانا فضل عمان کو ترمیم کی مخالفت کرنے کے لیے اپنا منڈٹ بھی دے دیا تھا یہ لیگی درائع نے تحضیح کیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ ہمیں ترمیم کا اصل مسابقہ نون لیگ کی بجائے مولانا فضل عمان سے ملا ہے نون لیگ نے ہمارے ساتھ ڈبل گیم کیا ہے یہ پیپلز پارٹی کا قلعہ ہے نون لیگ اسی طرح پیپلز پارٹی اور مولانا فضل عمان کو ترمیم کا مسابقہ ایک افتہ پہلے دے دیا تھا یہ نون لیگ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ انہوں نے یہ مسابقہ نون لگا رہے ہیں ایک افتہ پہلے ہی دے دیا تھا پیپلز پارٹی کے ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ پیپلز پارٹی بلکل جو ہے اس معاملے میں نون لیگ کے ساتھ ٹھیک طریقے سے چلنا چاہ رہی تھی لیکن ان کے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے جب سے تنسی جانب ذرائع نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ پیپلز پارٹی نے مگرد کے دونوں طرف کھیلا ہے حکومت اور مولانا سے علاق علاق ڈھیل کی ہے لیکن اس رائع کے مطابق اینی ترمیم کے بدلے پیپلز پارٹی کے بعد اس طالبات بھی ترمیم کے پاس ہونے کی راہ میں رکاوٹ بنے بہت شکریہ یونوز بارٹ ان تفصیلات کے لئے